عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے میں نے یہ بات پوچھی ہے جناب میا جاویل لطیف صاحب سے اس وقت وہ منسٹر ہے ان کی گورنمنٹ ہے اور میں نے کہا کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اگر عمران صاحب کا بال بھی بیکا ہوا پائلٹر کو ان کے دھمکیاں مل رہی ہیں آگے سے انہوں نے مجھے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ شیخ اپورا نے آج جواب دے دیا میں نے کہا شیخ اپورا میں جیم پیک جلسہ ہوا ہے عمران کا اتنی بارش اتنے کیچڑ اتنے گند میں وہ کہہ رہے ہیں تو اسے فوٹیج ہی غلط دکھا رہے ہیں دنیا نہیں ہزارے اسی اصل فوٹیج دکھا رہے ہیں انہوں نے بھیجی ہے میں نے بھی تک نہیں دیکھی آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں ویور چلائیں جی کیا جی میا جاویل لطیف صاحب اور عمران اسمائل صاحب کو بھی لیں اچھا یہ فوٹیج انہوں نے بھیجی ہے جی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندر یہ نیچے ہے کیچڑ میا جاویل لطیف صاحب اگر میری بات سن رہے ہوں یہ کیچڑ ہے اور کیچڑ کے اندر بھی اتنی عوام آئی ہے عمران خان کو سننے کے لیے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ایشو کیا ہے اس کے اندر یہ اور یہ ویسے بھی بیک شوٹ ہے یہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا کہ یہ کب کا شوٹ ہے کب کا نہیں اس کی آواز ہے بھئی شوٹ کی کہ عمران صاحب کو بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آواز ہے اس کی پروڈیوسر صاحب لاو جی میاں صاحب میاں صاحب کیچڑ کیچڑ کیچڑی تا لوکا رہے ہیں نہیں کھلولا سی نا نہیں آواز ہے اگر عمران بول بھی رہے ہوں پتہ نہیں کہاں سے لے لیا آپ نے یہ انگل جی میا جاویلتی صاحب نہیں عمران اس میں سپیچ کر رہے ہیں جب وہ سپیچ کر رہے ہیں یہ اس وقت کی فوٹیج ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے لے لی بات میں لے لی کہ میں اپنے جو آپ کا ہے نمائندہ شوکو پرے کا اس سے پوچھ لیں میری بات کو چھوڑ دیں ایک بات یہ دوسرا جہاں تک کامران شاہد صاحب بڑی سنجیدہ بات آپ نے کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نام لٹھ کے دے دی ہیں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے دنکیاں مر رہی ہیں اور مجھے قتل کر دیا جائے گا یہ بڑی سنجیدہ بات ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے ان کو فون کال کی ہے آہ دنکی دی ہے ان کے پائلٹ کو وہ پائلٹ کو بالکل سامنے آنا چاہیے اور جس کسی کی طرف اشارہ وہ کریں گے اس کی بھی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ان کے بنی گالا میں ملازم تھا اور وہ میری آڈیو جو ہے وہ ٹیپ کر کے باہر بجواتا تھا مجھے آپ پہ شک ہے اس کا بھی ویسے تو جی اچھا چلیں اب آجیں میں تو آپ کی توسط سے بھی یہ کہوں گا کیبنٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ وزیر داخلہ کے لازم ہے کہ جو وہ شخص پکڑا ہو گیا یا جو انہوں نے دیا ہے بنی گالا والوں نے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے جس نے اس کی پٹائی کیا ہے یا مارک ہے اس کو نہیں وہ گول رہا اس کو بھی سامنے لایا جائے میرے ساتھ ہی رہیے گا عزب جاویس صاحب کی طرح بھئی میرے ساتھ ہی رہیے گا مزر عباس صاحب کتنا ریل تھریٹ ہے امرال خان کو پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے آپ کے نزدیک دیکھیں کامران ہم جب پچھلی گفتگو کر رہے تھے جس میں طلت صاحب تھے اور ابھی آپ نے یہ کانٹروورسی دیکھی کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے یہی جنرلیسٹ کا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جنرلیسٹ کا بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ آپ رائٹ سرگڈ آف دی آپ درست سمس میں کھڑے ہیں کہ غلط سمس میں کھڑے ہیں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور ہمیشہ کوشش بھی کی ہے اپنی صحافت میں بھی کوشش کی ہے کہ میں وہ کہوں وہ بات کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ان حقائق کے ثبوت موجود ہیں میں کراچی میں بیٹھ کے یہ نہیں جج کر سکتا کہ شیخ و پورا کا جلسہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا میں یہاں بیٹھ کے ایون فوٹیج کی بنیاد پر بھی میں یہ بات نہیں کر سکتا میں نے کئی سو جلسے اٹینڈ کیے ہیں میں نے کبھی بھی کراؤڈ کی اسٹیمیٹڈ کراؤڈ نہیں دیا سر اب وہ جان کے خطرہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایز ای جنرلیس ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں ہم اس کو معلوم کریں کہ جو جو تھریٹ ہے اور دیکھیں جنرلی پاکستان میں پاکستان میں پاپلر لیڈرز انڈر تھریٹ رہے ہیں چک کل بھی تھے مارے بھی گئے اور آج بھی ہیں اور عمران خان کو تھریٹ بلکل ہو سکتی ہے اور سنجیدہ تھریٹ ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے جنرلائز تھریٹ ایک ہوتی ہے اسپیسیفک تھریٹ ایون اسپیسیفک تھریٹ بھی ہو سکتی ہے اب یہ پائلٹ والا جو ایشو ہے یہ سیریس ہے پائلٹ والا ایشو اس کو سیریسلی لینا چاہیے اس کو سیریسلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے سر بلکل ٹھیک ہے حقائق حقائق تک پہنچ دیں گے آپ میرے سکتی نہیں گا میں عمران صاحب کو پاس آنا ہوں لیکن ایک پوائنٹ ریو لینا بہت ضروری ہے عذر جاوید صاحب کیونکہ لڈنن سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب سے بھائی عذر بھائی دو سوال آتے ہیں آپ سے ایک تو کیا جتری پاپنیریٹی عمران خان کی اس گیرہ پارٹیوں کے آنے کے بعد بن گئی ہے کیا نواز شریف صاحب سے آپ جب ملاقات کرتے ہیں ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلطی کیوں انہوں نے یہ حکومت کا باہر اپنے سر پہ لے کے اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو خطرہ ہے اس کا نواز شریف صاحب کو بھی علم ہوگا ان کی گورنمنٹ انٹریکٹ ہے یہاں پہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جنرل خطرہ ایکسٹرہ سیکیورٹی دینی چاہیے عمران صاحب کو کالنگ چھوٹ تو نواز شریف ہی کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کے جی حضر صاحب کامران صاحب بہت شکریہ صاحب جو آپ کا یہ سوال ہے وہ میرہ حضر عباس صاحب نے جو ابھی بات کی ہے اسی میں اس کا جواب ہے کہ آپ نے ایک جو سٹیٹمنٹ دے دی کہ ان کی پاپولیریٹی بہت بڑھ گئی ہے ایک پوائنٹ آف ویو تو ہو سکتا لیکن دوسری پارٹی کا یہ پوائنٹ آف بات ہے یہ جو جنرل نواز شریف صاحب تھے وہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں تھے آپ کو بھی یاد ہے جب آپ یہاں بھی آئے تو یہی بات ہوئی تھی یہی سارا سلسلہ تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کو پیڈیا میں شامل دوسری جماعتوں صاحب صورت پہ آصف علی جبداری صاحب اور شباز شریف صاحب نے اس پاعت پہ قائل کیا کہ اگر یہ حکومت نہ گئی تو اگلے دس سال جو ہیں پھر یہی سسٹم رہے گا اس میں جو سب سے زیادہ خطرہ ان کو جو معلومات تھی وہ یہی تھی کہ اگلے دس سال کے لیے پلانٹ بنایا جا چکا ہے اور جو ایک اپنی من پسند کی جو مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ تقرری کی جائے گی اس کے بعد الیکشن میں ای وی ایم اور اوورسیز ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اگلی اکثریت حاصل کی جائے گیا یہ ان کی سوچ تھی یہ میرا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے جو یہاں پہ ان کے تک سوچ پہنچی اس کے بعد میاں نوازشیر صاحب جو ہیں وہ طریقہ ادام اعتماد کے حق میں آئے نہیں لیکن حضرت جامعی صاحب بھی بات بتائے چلے یہ تو آپ نے کہہ دیا جی کہ ون ساریڈ اپروچ ہو سکتی ہے اگر میں نے یہ میرے موسے نگل گیا کہ عمران خان بہت پاپلر ہو گئے میں نے اس کو امنٹ کر لیا جی پی ٹی آئی میں چلے بہت پاپلر لیکن اس میں کیا ڈیرائے ہماری ریپورٹر روز ریپورٹ کر رہے ہیں کہ نون لیک اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا وہ نوازشیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو جی جی بلکل میری ان سے اس پہ لاس میٹنگ میں بھی بات رہی اس سے پہلے بھی ہوئی وہ کہتے ہیں بلکل یہ مشکلات ہیں اور اس مشکلات کا ان کو ایک جو ہے بلکل احساس ہے اور اس بارے میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایات بھی کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ وہ بیٹھتے بھی ہیں اپنے آفس میں وہ کہتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو حل کیا جائے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مرپس ٹائم ہونا چاہیے پہلے میاں نوازشیر فیس حق میں نہیں تھا کہ یہ سٹر سٹر جو ہے لمبا چلے دو سے تین مینہ میں چلے لیکن اب کیونکہ تیہ ہو چکا وہ اب جو اگلے سال الیکشن کی بات ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے گا نون لیک نے پہلے بھی کیا اب بھی امران اسماعیل صاحب جو ان کا پلان سمجھا ہے مجھے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زمنی انتخاب یہ جیت جائیں گے اس کے بعد آپ جترہ بھی بولتے رہے چیختے رہے آپ امران خان صاحب الیکشن اگلے سال جا کے اگست میں ہوگا دب تک اندرہ سادش کا بیانیابی لوگوں بار بار ریپٹیشن ہو چکی ہوگی اور اگست سے پہلے جانے سے پہلے شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے کہنے پر نا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے بلکہ ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو دے جائیں گے چاہے وہ بہرودی سرنگوں پہ مبنی مبہینہ طور پہ ہو ریلیف تو آپ کا لاحے عمل کیا ہے آپ بس اس طرح جلسے کرتے رہیں گے پروٹیسٹ کرتے رہیں گے یا آپ پارلیمنٹ میں واپس جانا ضروری سمجھتے تاکہ اگلے سال اگست تک آپ کے پارلیمنٹیرین ایر ریلیمنٹ نہ ہو اہم ترین سیاست کا حصہ رہیں عمران اسوائل صاحب ہم تو آپ کو بس بشرا ہی دے سکتے شاید بھائی پہلے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجے گا پہلے تو میں یہ آپ سے ارس کر دوں کہ یہ جو آج کے جلسے کے جو انہوں نے بنا کے بیجے ہیں ویڈیوز تو ویڈیو کی تو ان کی اپنی فیکٹری لگی ہوئی ہے ٹوٹا ساز وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے جو دکھایا وہ سارا غلط یہ لائیں وہ بالکل ٹھیک نمبر دو یہ کہ پاکستان میں جو سوید بھنگائی کا طوفان ہے جو ڈالر کہاں پہنچ گیا سٹاک چینج کدر گر گیا لیکن جو ابھی عزت بھائی نے بات کی وہ انہوں نے بڑی ضبطس بات آپ کو بتائی کہ خطرہ یہ تھا کہ عمران خان اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ دس سال آگے حکومت کریں گے تو لہٰذا کیوں نہ پاکستان کی اکانومی کی وارٹ لگا دی جائے لیکن عمران خان کو اٹھا دیا جائے اور اس کے اوپر ایک ایک بیانیاں بینایا جائے کہ جی پاکستان کو اگر عمران خان رہے تو یہ کھا جائیں گے خطرہ ہے سو وہ بات تو بالکل تیہ ہے کہ اگر عمران خان اس طرح چلتے تو وہ آگے شاید دس سال حکومت چلا لیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اس لیے نہیں دیا جارہا بقول ان کے بقول میاں صاحب کے کہ وہ اس لیے نہیں دیا جارہا کہ وہ وہ بھی عمران خان کا ووٹ بینک ہوگا اوورسیز پاکستانی عمران خان کو ووٹ دیں گے لہٰذا انہیں اس حق سے بھی محروم کر دیا جائے میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو اس حق سے محروم کر دینا چاہیے کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتے جو میاں صاحب اور آسیزداری صاحب جے یو آئی مولانا فضل الرحمن صاحب اور جو ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کو لانے والے ہیں وہ جس کو چاہیں گے اس کو ووٹ دے دیں سو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے آج پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آج آپ کی جو کمیونٹی ہے جو صحافی برادری ہے جس پر آپ نے اتنی دیر بعد کی ہم نے ایک دفعہ کنڈیم نہیں کیا کہ عمران خان عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غلط ہم نے کل پورا شو کیا تھا اس کے اوپر سر تو ورسٹ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں استعمال کیے جاتے ہیں اچھا میں نے سنیں جو عرشد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے جو امیر ایاز کی ایک سپیچ کے بعد ان کے ساتھ ہوا کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کتانہ خاصتہ کہ اگر آپ کا کوئی رائے آپ کی بنتی ہے اور آپ اس کو ایکسپریس کرنے جاتے ہیں تو اس کے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے بازی میں دیکھا ہے کہ کبھی کسی کو غدار کا لیبل کبھی کسی کو غدار کا لیبل کب وہ غدار آج وفدار آج کو غدار کل کا غدار یہ تو سارا چلی رہا ہے پاکستان میں نظام میں آپ سے اگری کرتا ہوں ہم کنڈیم نہ کر سکیں اور در خوف کی وجہ سے ہم بیٹھ جیں گے اور ہم بعد یہ کہ میں نے اس کے اوپر کل پورا پروگرام کیا اور آبیسلی اس میں میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی اگر آپ جب دیکھیں گے میں کہا تھا خدا کا شکر ہے کہ تحریک انصاف کے دور کا لائیہ وہاں پیکا کالا آرڈرنس نہیں جس کے خلاف میں نے جہاد کیا تھا جب آپ لوگ پاور میں تھے ادروائیس تو ہمارے جو بھائی ہیں عمران ریاض صاحب ان کا یہ نون بیل ایبل افینس ہوتا چھے مہینے عمران خان صاحب کے پیکا آرڈرنس کے اندر وہ بغیر بیل کے رہتے پانچ سال سزا ہے تین سال سے بڑھ کے جو ہومیوپیتک نون لیگ رہے میں تھا ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں ہم آج والے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں پندرہ وندرہ ایف آئی آر ان کے پر ہوئی ہیں لیکن سر کچھ آپ بھی تو اپنے سٹائل پر غور کر رہے ہیں عمران بھائی اپنی پارٹی کہ آپ لوگوں نے جو کالا کارون لے کے آئے غداری کا آپ نے ہر بند دوسرے بندے کو رہا آپ نے تو فیشن منا دیا نا غدار کہنا جو آپ کی خلاف ہے وہ غدار ہے وہ صحافی بھی غدار ہے وہ پارلیمنٹیرین بھی غدار ہے